انڈیا کی ٹیم ہے آپ کو پتا کہ ان کے مین پلیئرز نہیں کھیل رہے ہیں انڈیا کی نمبر ون ٹیم تھی اور انہوں نے بنگلہ دیش کی جیت کو اکسپوز کر دیا ہم لوگ بورے تھے ہم لوگ اچھی کرکٹ نہیں کھیلے جو بنگلہ دیش کی ٹیم سے ہارے ہیں بنگلہ دیش کی اس ٹیم کبھی انڈیا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا کی ٹیم بہت اوپر ہے نا صرف بنگلہ دیش کے ساتھ کسی بھی ٹیم کے گینس کھیلتے ہیں وہ دومینیٹ کر رہے ہیں اور ٹی ٹوینٹی تو ایک ایسا فارمٹ ہے جس کے وہ ورلڈ چیمپئن بنے ہیں مطلب یہ آئی فیل ایلیون ہے انڈیا کی ٹیم نہیں ہے اس میں جسوال نہیں ہے گل نہیں ہے روٹلس سٹنگ بہت کم دیکھی ہے رزاد کرتا تھا ایسی روٹلس سٹنگ لیکن ہارتک پانڈیا نے آج دکھا رہا ہے کہ بڑے زور سے شورٹ ہے مارتا ہے اور ساری سکل اس کے پاس موجود ہے آج انڈیا پہلے بیٹنگ کر رہا تھا سلو وکٹ کے اوپر آپ دیکھتی ہیں دو سوپر کا سکور ہوتا ہے آپ اپروش تو دیکھو کپتان تک سیل فش نہیں ہے سوریا میں ایک ستائیس رنگر کے سائیڈ پہ مارے انہوں نے آرتک پانڈیاں وہ ہی آیا اپنا نیچے سے رنگ کی 39 نکل گیا بڑی خطرناک ہٹنگ کی اس نے اور بڑی تباکن ہٹنگ کی اس نے کمال کھیلا ہے یہ میرے خیال سے ایسا بولر ہے کہ کاج آ رہا ہے کہ یہ شاید شاید شویب بھائی کے قریب پہنچ ہے اور فاسٹس بولر بن جائے کیونکہ اس نے اپنا جلوہ تو دکھا دیا یہ پرفارمنس دکھا دیا یہ بنگلہ دیش کی وہی ٹیم ہے جس نے پاکشن کو وائٹ واش کر رہا تھا تیس میچ میں آپ نے دیکھ لیا پہلا تیس میچ ہارے دوسر دو دن میں آگیا بارش بھی نہ بچا سکی اور آج تو جو پیتہ لگایا ہے لگی نہیں رہا تھا مائک یادف ہیس گوڈ اچھے پیس سے بالنگ کی ہے پہلا اووری اس نے میڈن اوور کروایا پیس جو ہے وہ نظر آتا ہے ہر چیز بھائی انڈیا نے فاسٹس کر دی ہوئی ہے ایک سو ستائز پہ اوٹ کرتے ہیں یارہ ورو میں چیز کر کے چار گنٹے کے مائچ کو جن آپ دو گنٹے میں حتم کر کے گوائلر کے اندر چودہ سال کے بعد کرکٹ ہے اور بھائی ان کو صرف دو گنٹے ہی جو ہے کہنے کا موقع دے کیا کہیں گے انڈیا کی فاسٹس سین جیت کے اوپر اور فاسٹس سین کھیل کے اوپر یار دیکھیں گوائلر کے لوگوں نے چودہ سال ویڈیا کے انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنی ہے اور جب دیکھنی ہے ہی تو بھائی کیسا مزیدار میچ ہوا بھائی ٹیم انڈیا جو ٹیسٹ کو ٹیونٹی بنا کے کھیلتا ہے ٹی ٹی ٹین بنا کے کھیلتا ہے آپ دیکھیں کہ بھائی روحید شرما ورادکولی نہیں دے لیکن سوریا کماری آدب ہاردک پانڈے سنجو سیمسن اس کے بعد بھی شیخ شرما ریان براک جو بھی پلئیر آیا بہتی گنگا میں ایسے ہاتھ دوئے ہیں کہ بنگلہ دیش کو ناکو چنے چپوائے ہیں بنگلہ دیش والے سوچتے ہوں گے کہ سیکنڈ ڈھرڈ میچ نہ کھیلنا پڑے اس سے پہلے کوئی بابسی کے رستہ مجھے تو ہم نکل جائیں آپ دیکھیں کہ بھائی جسٹ دو گھنٹے کے اندر ٹیسٹ ہے تو پائی دن کی جگہ دیڑھ دن میں ختم کرتے ہیں ٹیٹو انڈیا چار گھنٹے کی جگہ دیڑھ گھنٹے کے اندر ختم کر کے کہتے ہیں کہ ٹاٹا بائی بائی یار یہ کون سی ٹیم ہے کیا ایسی خوراک کھا رہے ہو کیا ایسی جس کیا ایسی ٹکنیک آپ لوگ اس مارے ہو جو پوری دنیا آپ سے جھکری ہے آج کے دن میں انڈیا کی عوام کو دو خوشیاں ملی انڈیا کے مومنز نے پاکسنی ومنز کو ہرا دیا ہمیں تو لگ جائے کہ ہم پیدا ہی ہارنے کے لیے اور دوسرے دیکھیں بنگلہ دیش کو بھی ہرا دیا پاکسن بنگلہ دیش ایکی ملک ہے ایک دن کے اندر انڈیا نے دونوں کو ہرا دیا پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم انڈیا سے اچھی ہے اگر اچھی ہے تو جیت کے دکھاؤ جب تا آپ کی ٹیم اچھی نہیں تو مانو کہ انڈیا کی ساتھ اچھی ہے لیکن بھائی آج جب ہمیں سپیشلی ہار دکھ پانڈیا بھائی دنیا کا بیسٹ آر راؤنڈر ابھی کیا کر بات کریں جیک سکیلیس بنسٹوک بڑے آئے لیکن ہار دکھ پانڈیا جیسا کوئی نہیں آیا وہاں ٹی ٹوینڈی کی ٹروفی جیتوا دی لاسٹ آور میں ملر جیسے بیٹسمنٹ سے پندرانی بنے دیا یہاں بھائی دیکھو آکے ایک آور میں سولہ نانچار کے سولہ بول پر تھرٹی نائے رنز کر کے وکٹری لے کے گھر چلا گئے بلکل ایسی ایسر کیا کہیں گے سوریا کمار یادف ایک ان بیٹیبل کیپٹن اس کی کیپٹنسی کے اندر میں مائی کی آزف بھائی ڈیٹسو کی سپیڈ بالکل کروہ رہا ہے کیا کہیں گے بھائی ڈیٹسو کی سپیڈ بالکل کروہ رہا ہے دنیا کی حطرنک بالکل کروہ رہا ہے ڈیٹسو کے اوپر آوٹ بھی کرتا ہے اور بھائی ڈیٹسو کے اوپر ٹیرر بھی پھلایا ہے میرے حال میں مائی کیا کہ انڈیا کے باندیش کے بیٹسمنٹ دیکھیں کہ پہلا ہی آ اور کر رہا ہے انٹرنیشن حردیک نے ایک آؤٹ کیا، سندر نے ایک آؤٹ کیا، وارون چکڑ ودیو کا کمتاک چکریاں سار دیکھیں، تین سال کے بعد آیا، دوزار اکیس سے دوزار چوبیس میں اور تین سال کے بعد، تین ہی وکٹر نکال کی گیا وہ بندہ 31 رنس دیئے، تو جب آپ کی پوری ٹیم گیارہ پلیئر اکٹھے ہو کے کھیلیں گے، کرکٹ ایک بندے کی گیم نہیں ہے کرکٹ میں گیارہ بندے ہی اکٹھے ہوں گے، تب آپ کی سائٹ جیتے گی اور انڈیا کہ آپ دیکھیں کہ روحیت نہیں چلتا تو ورات چلتا ہے، ورات نہیں چلتا تو وہاں جب دونوں ہی نہیں ہوتے تو وہاں کی سوریا کماری یادب چل جاتا ہے باقی ملے چل جاتے ہیں، تو بھئی میں کہتا ہوں کہ کریڈر آج دینا بنتا ہے انڈیا کو جیسے جیتا سنی اگر آج انڈیا پہلے بیٹنگ کر رہا تھا، سلو وکٹ کے اوپر آپ دیکھتی ہیں یہ دوستو سو پر کا سکور ہوتا آپ اپروچ تو دیکھو کپتان تک سیلپش نہیں ہے سوریا سوریا آتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ بھائی سام گراؤنڈ کے ہر طرف میں نے شورٹ کھیلنا ہے، اسی طریقے سے کھیلنا ہے وہی سینسیبل اپروچ کے ساتھ کے کیا گولیٹیو اگریشن کے ساتھ بھی داد میں اترنا ہے یار اس ٹیم کی آپ جتنی تعریف کریں سویرا وہ کم ہے کیونکہ it is not about only praising them it is all about looking at the transformation it is all about looking at the transition آپ ایک کان یہاں سے پکڑ لو یا کان آپ یہاں سے پکڑ لو آپ کو صرف ایک فیچوریسٹک اپروز سے گاؤنم کمپی کے ڈیسیجن میں نہیں نظر آ رہی آپ کو ان لڑکوں کی execution while being in the middle میں نظر آ رہی حالکہ جس گیارہ کے اندر ابھی ریان پرک کو موقع دکھانے کو اپنا موقع نہیں ملا اپنا کلر دکھانے کو رنگ کو کو موقع نہیں ملا کلر دکھانے کو they are moving it rightly into the right direction because these are just not the performances these are the moments جہاں آپ اپنے کریکٹر کو ڈیفائن کر رہے ہیں آپ اگلے آنے والے فیوچر کے لیے اپنے آپ کو shape up کر رہے ہیں اور as a personality as an international فرکرٹر آپ اپنے آپ کو position میں رکھ رہے ہیں where you can say so yes we gonna be taking ahead team india's future into the future zone جہاں سے ہم ایک ایسی فورس بنیں گے جہاں حرانہ ہماری لیے بہت مشکل ہو جائے اگر ٹیم ہو چاہے گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو آپ نے آٹھ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد گھر سے باہر کھیلے ایک ہی ہارا زمبابی سے آپ ساتھ اس کے بعد نہیں آٹھ ساتھ اب اس کے بعد ریگلر جیتے ہیں پھر آپ آج آٹوان اپنا میچ اپنے گھر میں کھیل رہے ہو زمبابی سے لے کے انڈیا تک کی کہانی دیکھ لو یہ performance گر نہیں رہی ہے یہ performance کا گراف صرف اوپر ہے بھلے اس میں star player ہو یا نہ ہو کچھ فرق نہیں پڑتا پانڈیا آگیا یا یہ پانڈیا نہیں چھوڑنا بھئی پانڈیا نہیں چھوڑنا پانڈیا نے تو چھوڑا ہی نہیں کسی طرح زخمی کر دیا مار کے ایسی بھی کوئی مارتا ہے ایک دھویا پکڑ کے مطلب بلے بلے چھوڑ کے مارتا ہے یہ ہم کس سے آر گئے یہ ہم کس سے آر گئے تھے لیکن ایک بات ہے یہ اردک پانڈیا اب واپس وہی کرکٹر لگ رہے ہیں کچھ دنوں سے جو شروع میں ہوتے تھے جو تباہی پھیڑی ہو جو تسکین نے ریفٹ لگائی یورکر ٹانگ پہ مار کے ہردک کو انسیٹل کر کے تو ہردک نے جو بجائی ہے ابھی تسکین کی بھائی پہچہ نہیں گڑا ہردک پانڈیا سے انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں ریال کمپیٹیٹر ہے ہردک پانڈیا اس طرح سے چھکے مارتا ہے پاور آنس ہے یہ بھائی جو ہے ملوم اسے بال بھیک کوئی دیکھتا ہے فاسٹ ہیںڈھ فار آمس کی پوری طاقت سمٹ آئی فیلٹ کہ بال فرد دے گا تسکین کی تو بھائی جز نے زبندارز بلداز لے بادی سہنچو سینسن کی ابھی شکریہ کی ترائی کیا بہت زبندارد چکے بھیک مکھی کرا گیا جس انداز سے انڈیا نے بنگلہ دیش کو crush کیا ہے ناز میں یہی طریقہ ہونے جا ہی اپنے سے کم ٹیم کو بنگلہ دیش کے آج ہمارا تی بیا ایکسپریس تی بیا ایکسپریس تی بیا ایکسپریس تی بیا ایکسپریس ہے وہ کب سے کرکٹ کھیل لائی ہے ایک ادمی ایک پہلا میچ لیکن وائز مطلب وہ ایک پروسپیکٹ نظر آیا ہے اس کی کرکٹ پیچھے پوری نظر آئی ہو اس کا ہم وجہ نظر آیا ہے اس کو سکھانے والے کوچس اے ایل نظر آئے وہ مقابلہ کون کرتا ہے یہ انڈیان کرکٹ سے ہاں بنگلہ دیش کی ہاں کمزورتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کی اگر کمزورتی تو وہ مضبور تانگے تھے اب مجھے بتاؤ کہ سنجو تھا اس کے اندر اور کون تھا سوریا تھا اور آرکھ پانڈیا بس اور کون اور کس نے اتنا کھیلا ہے بتاؤ مجھے ابھی شیخ نے پانڈیا نے موقع ہی نہیں دیا پانڈیا نے جو یوں مارا وہ ہائلائٹ ہے جو تسکین کو شورٹ مارا وہ طاقتور وہ غصہ ہے کہ ہاں کراؤ ایک سو چوالیس کی مال پہ شورٹ آم جیٹ جو مارا لاس میں وہی جو پانڈیا کا خاصہ ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ پروڈیوز ہوا ہے بھارت کی طرف سے بھارت نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ پہ کام کی ہے اپنے انفرسٹرکچر پہ کام کی ہے ان کو کنٹینیوٹی دی ہے ان پلیئرز کو جو ڈیزرف کرتے ہیں اور اتنا کمپیٹیشن ہائے کر دیا ہے کہ یہاں پہ پلیئر پہ پلیئر نکلتا جا رہا ہے تو آئی ٹھنگ کودوس تو بھارت کی ٹیم کے وہ اس طرح ہی کھیل رہے ہیں جس طرح انہوں کا کھیلنا چاہیے کسی بھی ٹیم کے ساتھ جب وہ کھیلتے ہیں نہ صرف بنگلہ دیش کے ساتھ کسی بھی ٹیم کے گینس کھیلتے ہیں وہ دومینٹ کر رہے ہیں اور ٹی ٹونٹی تو ایک ایسا فارمٹ ہے جس کے وہ ورلڈ چیمپین بنے ہیں ان کے پاس زبردس پلیئر موجود ہے جو آتا ہے پرفارمس کرتا ہے آج کے پیچھ پہ ایک سو ستائیس رن پہ جو ہے بنگلہ دیش دھیر ہو گیا اور بنگلہ دیش نے اگر تھوڑی سی بھی انٹرٹینمنٹ دینی ہے کراؤڈ کو تو انہوں نے اس سے بیٹر کرنا ہے ان کے سینئر پلیئرز کو پرفارمس کرنی ہے ایک اچھی ہائپ ملی انہیں پاکستان کے اندر سے لیکن اس ہائپ کا وہ فائدہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے جو سامنے کھیلنے والی ٹیم ہے آپ وہ بھی دیکھئے وہ کون سی ہے وہ بھارت کی ٹیم ہے جس میں بڑی انویسمنٹ ہوئی ہے جس کا آئی پیل پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اور پلیئر پہ پلیئر آ رہا ہے اسپیشلی اس شارٹر فارمٹ کے اندر پھر سوریا کمار یادف اچھی کیپٹنسی کر رہے ہیں throughout اچھے ڈیسیئنز لے رہے ہیں جو نپی تولی جس طرح انہوں نے روحید شرما کے بڑے کلوز مانے جاتے تھے روحید شرما ان کو اپنے پاس پاس رکھ کے کافی کچھ سکھایا بھی ہے ممبئ انڈینز کے اندر بھی جب روحید کیپٹن تھے تو یہ ان کے اندر کھیلتے تھے اور بڑے کلوز کلوز رہتے تھے اور انہوں بڑا اچھا ایک ریلیشنشپ تھا سو آبیس لی جب کپٹان کے ساتھ اور کپٹان بھی اتنا بڑا کپٹان روحید شرما جیسے اور جو ورلڈ کپ بھی وہ جیتے ہیں اور اس کے بعد پانچ ٹروفیز انہوں نے آئی پیل کی بھی جیتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ سمیں بتاتے ہیں سو آبیس لی آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور سوریا کمار یادف بلکل دکھا رہے ہیں اپنی جو لیڈرشپ سکل اندر خود بھی گروہم ہو رہے ہیں تو کیسا لگا آج کا میچ اور یہ ویڈیو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتایا گا باقی آج بارتی ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں تباہی مچا دی انڈیا ٹیم نے ٹوسٹ جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بارتی گیند باز آج بنگلہ دیش ٹیم پر راج کرتے ہوئے نظر آئے عرشدیب سنگھ نے تین برن چکرورتی نے تین ہاردک پانڈیا میانک یادف اور ویشنگٹن سندر نے ایک ایک بکٹ چٹکائی اور بنگلہ دیش کی ٹیم صرف ایک سوستائی سرانجی بنا پائی اور آل آؤٹ ہوگی میانک یادف نے تو آج اپنے ڈیبیو میچ میں کمالی کر دیا پوری پاکستان میڈیا آج میانک یادف کی بولنگ کی طریفیں کر رہی ہے ایون کے پاکستانی سابقہ کرکٹر کامران اکمل نے تو یہ کہا دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میانک یادف شویب اکتر کا ریکارڈ توڑ دے گا تو بولنگ سہیر تو آج ٹیم میڈیا کی ڈومینٹ کرتی نظر آئی لیکن بارتی بلے بازوں نے آج اپنا جلوہ بھی دکھایا سنجو سمسن نے انیس بالوں پر انتیس سکور کیے اور چھین چوکے مارے ابیشک شرما نے سولہ رنز بنائے سورے کمار یادف نے چودہ بالوں پر انتیس رنز بنائے جس میں تین چکے اور دو چوکے تھے اس کے علاوہ ہردک پانڈیا نے بھی کمال کی بلے بازی کی اور سولہ بالوں پر انتالیس سکور کیے اور نوٹ آوٹ رہا اور پارٹی ٹیم نے یہ میچ صرف گیارہ آورز میں جیت لیا دوستو یہ وہی بنگلہ دیش کی ٹیم ہے جو پاکستان کو اس کے ہوم گراؤنڈ میں وائٹ واش شکر کے آئی تھی اور اب اس کا حال دیکھ لو پاکستان میڈیا کے موں سے بھی آپ نے سنا ہے کہ ٹیم میڈیا کرکٹ پر راج کر رہی ہے آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ کرکٹ سے جڑی ہر طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے